اس ٹاپک میں ہم ٹائپس آف وکٹم ڈسکس کریں گے اور اس میں بھی بینجمن میڈلسن کے ریفرنس سے ڈسکس کریں گے جس نے نائنٹین فیفٹیز میں وکٹم کی ٹیپالوجیز انٹیوز کروائیں اقارڈنگ ٹو ہم موسٹ آف دی وکٹم ایٹیٹیوڈز لیز ٹو وکٹمالوجی جیسے کہ میں نے پچھلے ٹاپک میں ڈسٹس کیا کہ یہ بعض اوقات وکٹم خود بھی کسی حد تک ایک پارٹ کرائم سین کا پارٹ بن رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کرائم سین ٹیک پلیس کرے تو ایک تو بعد اس نے یہ کی دوسرا اس نے آگے جو ٹائپالوجیز یعنی منڈل سن نے جو ٹائپالوجیز انٹیوز کروائیں وہ پانچ چھے ٹائپس ہیں جو کہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے پہلی اس کی جو ٹائپالوجی ہے اس میں نمبر ون یہ ہے کہ زیادہ تر انوسینٹ وکٹمز ہوتے ہیں یعنی ان کا رول جو ہے کنٹیبیشن سیرو ہوتا ہے وکٹمائزیشن کے پراسس میں یعنی انہوں نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ کسی بھی طرح کا کسی کو آفینس کرنے پہ پرووک نہیں کیا تو ان کا زیرو کنٹیبیشن ہوتا ہے دوسرا گارڈ ٹائپ ڈیو ٹو رانگ پلیس آر رانگ ٹائم بعض اوقات کوئی ایک انڈویجوال اکثر آپ نے ٹام سنی ہوگی پاکستان میں کہ ایک انڈویجوال اندھی گولی کا نشانہ مان گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک انڈویجوال گزر رہا تھا انفرشنٹلی کوئی فائرنگ جیسے کہ ہمارے ہاں شادیوں میں ہوتی ہے یا کوئی خوشی کے ایونٹ کے اوپر تو وہ انفرشنٹلی کسی نے کوئی چلائی گولی اور وہ اس کو لگ گئی حالانکہ اس میں کسی بھی قسم کا وکٹم کا کنٹریبوشن نہیں ہے بس صرف وہ کسی غلط جگہ پہ پہنچ گیا یہ پہنچ گئی اور گولی چل گئی اور وہ انفرشنٹلی اس کا حصہ بن گئے اس طرح کے جو کونسپٹ ہے یہ میڈلسون کے خیال میں کہ یہ رائٹس کی ڈیبیٹس کو زیادہ ہائیلائٹ کرتا ہے کہ آپ پروینٹیو میئرز اڈاپٹ کریں جس کے اندر کے آپ جو ہوای فائرنگ اس طرح کی اور اس کے اوپر لیجسلیشن کریں اور لوگوں کو کہیں کہ وہ ایسا نہ کریں انفرشنٹلی ہمارا ایک تریڈیشنل طریقہ ہے ہو سکتا ہے کہ اوپر سپیس میں کوئی ایسی چیز گزر رہی ہو پرندہ گزر رہا ہو ہو سکتا ہے کہ آج کل انسان کی جو ویزیبیلٹی ہے وہ مختلف فارم میں بڑھتی جا رہی ہے یہ سپیس کے اندر تو وہ کسی طرح سے اس کا حصہ بن جائے ہیں تو اس لیے اس میں سب سے زیادہ ہماری اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ہماری تریڈیشنل تھنکنگ ہے کہ ہم نے ہوای فیرنگ کرنی ہے کسی ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس کو ہائیلی ڈسکاریج کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو اس کے اندر زیرو کنٹریبیشن وکٹم کا ہوتا ہے لیکن وہ انفرشنٹلی اس کا حصہ بن جاتے ہیں دوسری کٹگری جو ہے وہ مینڈلسن کے خیال میں وکٹم وید مائنر گرڈ یعنی کہیں پہ وکٹم کا رول ہے لیکن وہ بالکل چھوٹا سا ہے لیکن اس کو کاسٹ بڑی پے کرنا پڑتی ہے تو اس کے خیال میں کہ کوئی ایک انڈویجویل خود کریمینل نہیں ہے لیکن اس کی دوستی ہے کریمینل کے ساتھ جیسے ڈرگ ڈیلر ہے تو اس کے ساتھ جا رہا ہے اور انفرشنٹلی کہیں پہ لڑائی ہوگی جھگڑا ہو گیا یا پولس نے ریڈ کر دیا سیکیورٹی ایجنسیز نے وہاں پہ سرویلنس بڑھا دی اور وہ کہیں پہ نظر آ گیا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے مائنر کو کہ یہ میرا دوست یا میرا جس کے ساتھ میں جا رہا ہوں جاننے والا ایکویٹنس وہ اس طرح کی ایکٹیوٹی میں انوالڈ ہے تو پتہ بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی پتہ ہو سکتا تو یہ ایک قسم کا وہاں پہ بھی وکٹم although مائنر گیلٹ ہے اسے نہیں پتہ گیلٹ ہے تو وہ حصہ بن سکتا ہے اور وکٹم بن سکتا ہے تیسرا ہے اس کے خیال میں the guilty victim اور guilty offender وہ کیا ہیں کہ جو خود سے ایک ایسی ایکٹیوٹی کا حصہ بنتے ہیں اور سوچ سمجھ کے بنتے ہو سکتا ہے victim and offender both are involved in criminal activities together shoplifting ہو سکتی ہے یعنی دونوں plan کر کے گئے ہیں کہ ہم نے shoplifting کے لیے جانا ہے robbery کے لیے جانا ہے theft کے لیے جانا ہے اور unfortunately آپس میں لڑ پڑے بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ دونوں نے کیا اور پھر یعنی چوری کی theft کیا اور پھر لڑ پڑے کہ ایک کہتا ہے میرا حصہ زیادہ دوسرا کہتا ہے میرا زیادہ ہے اور پھر ایک یوں offender ہے وہ کسی دوسرے کا murder کر دیتا ہے یا hurt یا injuries کر دیتا ہے تو اس کے لیے the guilty victim یا guilty offenders use ہوتا ہے چوتھے category میڈلسن کے خیال میں the guilty offender guilty victim جس کے اندر بالکل straight forward ہے اس کے خیال میں کہ دونوں سوچ سمجھ کے ساتھ گئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے ہیں یعنی offense بھی کیا ہے اور لڑ بھی پڑے ہیں پہلے اوپر والے میں تھوڑا سا difference ہے وہ یہ ہے کہ اوپر والے میں share کے اوپر ہو سکتا ہے جگڑا ہو لیکن یہاں کوئی crime scene کرنے میں جگڑا ہو سکتا ہے اور وہ باز کا دوسروں کو دکھانے کے لیے بھی بھئی میں تو اس کے ساتھ نہیں تھا اگر کسی ایک جگہ کے اوپر مثلا دونوں جیب کترے ہیں وہ گئے ہیں اور ایک نے جیب کٹی ہے تو دوسرا جو ہے property جنہی وہ آگیا ہے دونوں پیسے ایک نے protect کیا ہے واپس آتے ہیں وہ کہتا ہے میرا share ہے اور ایک دوسرے کو ماننا شروع کر دیتے ہیں اور minor injury ہو جاتے ہیں تیسرے میں وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے crime کرنا ہے دوسرا کہتا ہے کہ میں نے crime کرنا ہے اور دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے the guilty offender and guilty victim کی term use ہوتی ہے پانچوں guilty victim وہ ہوتا ہے جس میں the victim instigated the conflict but got killed in a self-defense کہ کسی اور نے یعنی انہوں نے رائی جھگڑا شروع کیا اور اس نے بھی مارنا شروع کر دیا لیکن self-defense کرتے ہوئے مر گئے تو وہ اس کی ایک example ہے that is کہ ابیوسٹ ویمن ہے unfortunately کسی وجہ سے اور وہ اپنے intimate partner کو یا husband کو اس کا قتل کر دیتی ہے تو وہ خود بھی ابیوسٹ ہے اور جب اس کے husband نے اس کے اوپر حملہ کیا تو اس نے self-defense میں اس کا قتل کر دیا تو by thinking that he is abusing her تو یہ guilty victim کی پانچویں type چھٹی type imaginary victim جس کے اندر میڈلسن کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم victim ہیں لیکن حقیقت میں victim نہیں ہو سکتے وہ کہتے ہیں کہ they could have falsifying report کہ وہ اپنے آپ کو ایسا present کر رہے ہوں کہ ہم victim ہیں لیکن حقیقت میں نہیں یعنی جھوٹ بول رہے ہوں کہ میرے ساتھ یہ offense ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا اور لیکن حقیقت میں وہ اس کے حقیقت میں ایسا کچھ نہ ہو صرف وہ pretend کر رہے ہوں in order to get some kind of benefits کہ جی میں بہت معصوم ہوں میرے ساتھ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا تو وہ کچھ لوگوں کی ہم آگے جا کے اس کی theories میں discuss کریں گے کہ کچھ لوگ صرف pretend اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ maximum حمدردی sympathy لے سکیں they could maximize the gain the social gain the economic gain اور کوئی اس طرح کا اور greed کے لیے لوگ اپنے آپ کو show کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ victim ہیں بینجیمن ملڈلسان نے چھے طرح کی ہمیں typologies دیں victims کی پہلے وہ ہیں جو innocent ہوتے ہیں یعنی ان کا zero tolerance level ہوتا ہے دوسرے وہ ہیں جو کسی وجہ سے غلطی سے minor ان کی کوئی involvement ہوتی ہے یا انہیں پتا بھی نہیں ہوتا اور وہ کسی وجہ سے victim بن جاتے ہیں تیسرے چوتھے پانچ میں چھٹے بلکہ چار سے آگے پانچ تک جتنی بھی categories ہیں اس کے اندر جو victim ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں property کے اوپر یا self defense کے اندر مارے جاتے ہیں اور چھٹے میں imaginary victims ہیں جو یہ present کرتے ہیں کہ ہم basically victim ہیں لیکن حقیقت میں victim نہیں ہو سکتا وہ خود perpetuators ہوں لیکن یا offenders ہوں لیکن unfortunately وہ present کرتے ہیں کہ ہم victims ہیں